اسلام علیکم دوستو آپ کہتے ہو کہ جناب آپ غصے میں وکیل صاحب باتیں نہ کریں آپ یقین کریں عدالتوں کے جو حالات ہیں نا وہ عدالتوں کے قانون اور طریقہ کار کو ہم سمجھتے ہیں اس میں عمران خان کے ساتھ اتنی ریایتیں کی جا رہی ہیں اتنا اس کو لادلہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ وہ غصہ قدرتی ہے ابھی کل میں آپ کو تازہ ترین بتا رہا ہوں کل عمران خان کو تین بجے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ جناب آ کے اپنا بیان ریکارڈ کراؤ یہ تین بجے نہیں گیا اور رات کو نو بجے اس نے صرف ایک خط لکھ دیا کہ میرا یہ جواب ہے بس کبھی آپ کے اردگرد بھی کئی لوگ ملزم ہوتے ہوں گے پولیس ملزم تھانے جا جا کے تھاک جاتا ہے پولیس والے حاضری نہیں لگاتے حاضری نہیں لگاتے اور جس دن بحث ہوتی ہے اس دن کہہ دیتے ہیں جی اتا سڑھ کو لائیا ہی نہیں اور اس کی منتیں کی جا رہی ہیں منتیں کی جا رہی ہیں منتیں آج پھر کل نہیں گیا نا آج پھر پانچ بجے کا نوٹس انہوں نے جاری کی ہے کہ جناب خدا کے لیے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کل نہیں آیا آ جاؤ جاؤ یہ ملزم کے ساتھ کوئی ریعتیں ایسی نہیں ہوتی کوئی ایسی نہیں ہوتی یہ کوئی سوچی سمجھی سادش کے تحت یہ ساری چیزیں ایسی بنائی جا رہی ہیں کہ جو عمران خان کے لیے خصوصی طور پہ ہیں اور وہ آگے انوکھا لادلا جو ہے کھلن کو مانگے چاند وہ آگے نانا کر رہے ہیں عطر من اللہ کی عدالت میں بھی اس کو فول ٹائم دیا گیا ہے اور عطر من اللہ نے کہا کہ جاؤ بھئی جواب دوبارہ درست کر کے لاؤ یہ بھی کبھی نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہوتا پھر اس کو ابھی بائیس تاریخ ڈال دیے دو ہفتے کی ڈیٹ ڈال دیے یہ بھی کبھی نہیں ہوتا ہمیشہ جو ہے وہ ڈیٹو ڈیٹ ایسے کیسوں میں ہیرنگ ہوتی ہے اور میں حیران ہوں کہ کل یہ نہیں گیا تو بھئی رپورٹ بنا کے تم عدالت میں پیش کر دو بس کیوں بار بار اس کو بلا رہے ہو وہ نہیں آنا چاہتا وہ نہیں معافی مانگنا چاہتا آپ اس کو سر جی مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آج یہ تفتیشی جو لوگ ہیں انہوں نے آج اس کو کیوں دوبارہ نوٹس کر کے بلائے ہیں پر سو اس کا کیس لگا ہوئے بھئی تم نے رپورٹ بنانی ہے عدالت نے پوچھ رہا ہے کہ ملزم آیا ہے کہ نہیں آیا بس منتے کر کے جاؤ گھر بنی گالا اس کے چلے جاؤ اور عطا روین اللہ صاحب آپ بھی جو منتے کر کے اس کو معافی مانگوار ہے نا آپ بھی بنی گالا چلے جاؤ اور وہاں سے اس کو کہا بھی تو نہیں آندہ اسی چلو تیر کو لاؤ گیا اتنا لات پیار اتنا لات پیار اور وہ الٹا دھمکی بھی دھمکی آج جی گجرہ والا میں میں جلسے میں میں اہم علان کروں گا اور ملگیر ہرتال ہے کس وجہ سے کہ جی فرد جرم لگ گئی ہے اور بھئی یہ کیوں ملک کے حالات خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہو اس نے آخری پتہ افغان مہاجرین والا استعمال کرنا ہے تالبان والا کرنا ہے اس نے آخری پتہ اس کا بلکل یہی اس کا اگر تم نے پتہ گول کرنا ہے نا تو اس کی گرفتاری بنتی اور کچھ بھی نہیں بنتی اور یہ الٹا آپ مائنس وان اور یہ گلے شک پہ شروع ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں رانہ سناؤلہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں اسی تم مائنس وان تھی گالی نہیں کی تھی اور بھئی جب تم اس کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اس نے دن پہ دن آپ کے اوپر ہی آنا ہے آپ کے اوپر ہی چڑھتے جانا ہے اس نے اس کا یہ طریقہ ہے دبا کے رکھو اور جناب نفسیاتی طور پہ وہ آپ کو بالکل اوپر والا ہاتھ رکھتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں اسی تھی گال نہیں کی تھی اسی یہ تھی ہے نہیں نہیں بتائیں اب تک پی ڈی ایم نے نون لیگ نے انہوں نے کچھ عمران خان کے خلاف بات ایک لفظ کی انگلی نہیں اس کو پکڑ سکے انگلی اور آپ جناب یہ وہ دھڑلے سے کہہ رہا ہے عمران کہ وہ نہیں جاتا عدالت میں بھی وہ کرسی پہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھ ہے ادھر بھی تفتیشی کے پاس بھی نہیں جاتا ذرا عام لوگوں سے پوچھو کہ تفتیشی کا کیا بہیوی رہتا ہے جب اس کے پاس ملزم جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اب دیکھیں یہ اس وقت اقوام متحدہ کا مشن آیا ہو گیا ادھر پاکستان میں اگر یہ بندے کا پتر ہوتا نا بندے کا پتر یہ بندے کا پتر نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان مجھے میں جتنا کنٹرول کروں نا مجھے اینڈ پہ غصہ آ جاتا ہے پورا وفد آیا ہے خصوصی طور پہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا پاکستان میں سلاب آیا ہوا ہے نہیں آیا ہوا کیا ہو رہا ہے اور یہ اپنے جلسے جلوس کر رہے تو وہ کہیں گے کہ جی آہ پوزیشن پارٹی تو یہ جلسے جلوس کر رہی اس کا مطلب کوئی یہاں پہ سلاب آیا ہی نہیں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یہی شوکرانہ چاہ رہا ہے جیسے چائنہ کا اس نے وزیر آزم کو نینہ آنے دیا تھا یہ سرجی پاکستان کا مخلص نہیں ہے میں اب آپ کو بتا دوں کلیر کٹ بتا دوں اس میں بہت بڑی سادش نکلے گی کیوں کہ ہم اس کیوں پر ہاتھ جا تو ڈال نہیں سکتے ہم میرا خیال ہے نہیں ڈال سکتے کوئی بھی نہیں ڈال سکتے وہ واضح طور پر گالیاں دیتا ہے مجھے اس بات کی آج سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو تفتیشی افسر نے آج دوبارہ کیوں بلائے پانچ بجے آئیں جی دوبارہ بیان دیں ہمارے سامنے میرا خیال ہے اتر من اللہ کو بھی عمران خان سے معافی مانگنی چاہیے میرا خیال ہے دیبہ جو سیشن جا جائے وہ بھی بنی گالا جا کے عمران سے معافی مانگیں اور ہم سب جائیں اور بنی گالا جا کے عمران سے معافی مانگیں کہ یار اہم تیرے خلاف باتیں کر لی تھی ہم نے یا یہ ہو گیا تھا تو بڑا عظیم ہے تو بڑا تجھے ہم معافی مانگتے ہیں بس یہ ایسا محول ہو گیا بہت بہت حالات خراب ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور یہ بنگلہ دیش کی مثالیں دے رہا ہے بار بار بنگلہ دیش کی مثالیں دے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے پاپولر لیڈر کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا مجھے بھی آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں یہ وہی حالات ہو رہے ہیں سیدھا سیدھا فوج کے پیچھے پڑا ہوئے اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ مجھے گرانے والے بھی یہی ہیں شباز شریف کو لانے والے بھی یہی ہیں اپنے علاوہ وہ کسی کو بھی دیانت دار نہیں سمجھتا دیانت دار نہیں بلکہ اپنے علاوہ سب کو بددیانت سمجھتے ہیں سب کو چور سمجھتے ہیں سب کو ڈاکو سمجھتے ہیں ہم سب ڈاکو چور ہیں اور عمران خان یا اس کے ساتھ جو جا کے مل جاتا ہے فواد چودری بہت نیک آدمی ہے جی جو اس کے ساتھ مل گیا ہے یہ مراد سعید بہت نیک آدمی ہے امام مسجد ہوگا میرے حالے پتہ کر لیں یہ امام مسجد ہی ہوگا اور جو اس کے ساتھ ملے ہیں سارے فردہ و ساشی کمان اور یہ سارے فیاض الحسن چوان جس کی گزبل ہے زبان یہ سارے بہت نیک آدمی ہیں کیونکہ وہ عمران مشرف با عمران ہو گئے جیسے مشرف با اسلام ہوتا ہے نا یہ مشرف با عمران ہو گئے ہیں ایک یہ فتنے کی صورتحال بن چکی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری حکومت کو پلین کرنی پڑے گی پی ڈی ایم کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا یہ اب بے کابو ہو چکا ہے جو نہ معافی مانگ رہا ہے نہ اس کو ڈار رہا ہے نہ خوف ہے نہ وہ نہ وہ تفتیش میں جا رہا ہے نہیں جا رہا تو وہ کہے گا کہ جی ٹھیک ہے جی میں میں نہیں جاتا اس نے کہہ دیا نہیں کہہ کیا رہا ہے اس نے تو کل کہہ دیا کہ میں نہیں جاتا تو انہوں نے آج پھر ریکویسٹ والا لیٹر بھیج ہے کہ بھائی جان آجاؤنا اسی جناب تانو چاہ پیلا مانگے تانو پیپسی پیلا مانگے اگر کمے گا تا سوٹے شوٹے بھی لوانگے تو آجا نا یار آجا منتے ترلے ہو رہی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو کہتا تھا جی کہ کوئی ایک قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں تو کدھر برابر ہوتے ہیں بھئی کدھر برابر ہوتے ہیں تو تو جج کو گالیاں دے رہا ہے نام لے کے اور پھر تجھے سبایا جا رہا ہے کہ بیٹا یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور تو اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کر رہا سار جی یہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے اور اس کو پہلے راجہ جواد نے بھی جو جس کے پاس پرسوں کیس لگا ہوئے اس کو خصوصی ٹائم دیا تھا کہ تو جتنے مجھے مرضی آ جا جتنے مجھے مرضی اور پہلے تو انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں آنا تھریٹ ہے انہوں نے کہا نہیں تو جتنے مجھے مرضی آ جا تو اب پھر ایسے ہی حالات پیدا ہو رہے ہیں تو اب ہم اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یہ جو سلاب والے لوگ آئے ان کیوں پر کچھ کیا شو کرنا چاہتا ہے کہ میں سلاب وغیرہ نہیں ہے یا کیا شو کرنا چاہتا ہے یہ سار جی اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے